موسیقی نمسکرہ نمسکرہ کوکنگوششالیننگ میں آپ طبقہ بہت بہت سفاغت ہے میں نے بہت سی اچار کی ریشبیج داریا ہے آپ نے اپنے بہت پسند کر رہی ہے پھر لے کر آئی ہوں ہری موٹی میچ کا اچار آج کر بہت سی موٹی میچ سے بزار میں آئی ہوئی ہے اور آج ہم بتائیں گے ہری موٹی میچ کا مزیدار سی اچار کیونکہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اس کو آپ جلدی سے جلدی دوبارہ بناوں گے کیونکہ اتنا یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اسے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم موٹی ہری میچوں کا اچار رہا ہے تو یہ موٹی ہری میچوں نے بہت بزار میں آئی ہوئی ہے اور اچھی آپ دیکھتے ہیں بلکل تریسٹ لگ رہی ہے اس طرح سے ہم نے 500 گرام میں نے موٹی ہری میچے لے رہی ہے اور اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پہنچ لینا اس طرح سے اگر بہت بڑی ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا کاٹ سکتے ہو ورنہ آپ اس طرح سے بھی رینلز دے سکتے ہو اور آپ چاہتے ہو تو کٹ کرنی ہو تو آپ پوری طرح سے کاٹ بھی سکتے ہو تو یہ ساری ہم نے یہ جو موٹی ہری میچے ہیں یہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم ایک نائف کی ہلپ سے ہم نے بیچ میں جو ہے اس طرح سے ایک اس میں شیرہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بھرنے میں ہمیں جو ہے آسانی رہے اندر سے چیک کر لیں گے میچے بلکل صحیح ہونی چاہیے میچے بلکل صحیح ہیں یہ اور ساری میچے جب بھی کٹیں اندر سے ضرور چیک کر لیں اس طرح سے ساری میچوں کو ہم نے بیچ میں سے اس طرح سے کاٹ کر تیار کر لینا ہے ساری میچوں کو ہم نے بیچ میں سے اس طرح سے اس طرح سے کارٹ بھی لیا اور اندر سے ہم نے چیک بھی کر لیا کہ خراب تو نہیں ہے کوئی میچ ساری ملچے بلکل صحیح ہے اور اچھا سے ہم نے کارٹ کر جو ہے اس ملچوں کو تیار کر لیا اب ہم بھروا میچ کا چار بنا رہے ہیں تو بناتے ہیں اس کے لئے اب اچھا سا اشاری مسالہ وہ ایسا مسالہ ہوگا جو کہ خالی آپ ملچوں کے اچار میں ہی نہیں ہے آپ کوئی بھی اچار میں ڈال کر آپ جو ہے اس کا اچار بنا سکتے چلیے بناتے ہیں مسالہ مسالہ بنانے کے لئے نے پیان اچھا اچھا پہ نکمل نے گیا گیا has کو کھولا نہیں ہے میں ڈال دوں گی سب سے پہلے اجوائن تو ایک چمچ میں اچھا ڈال دوں گی اس میں اچھا بھی بڑی اچھا اٹسٹ چاہتا ہے اور اچھاوائن بہت بڑی لگتی ہے تینچا میں نے اس کو زیادہ نہیں لانکڈ Eliz Computer limit پڑتے ہیں اس کے ساتھ те ہیں اپنے باقی کے مسالہ적인 اچھا میں آدم رحم ش lion کالی میرچ تو ایک چھمکس میں میں کالی می diferença ڈالیگری ایک چھوٹا چھمکس ڈالیں گے اگر بڑا چھمکس کھانے والا ڈال ٹھیک ہے اب ہمارا سہیرہ کر ہمoundsăm جڈا لائیے ایک دو چھمکس میں اہنے ہوجود گا میں جوو جڈا لائیے اس کے ساتھ اس مvoice ساتھ میتھی دانا اس کا تیسٹ جو ہے اچارھ میں بہت زیادہ بڑی آٹا ہے اس کو ضرور ڈال لائیا اور جوções ساتھ م proposing بات بہت زیادہ تیسی لگتا ہے اور اس سے ہمارا چاہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نے چار چمچ جال دی ہے اب جائے گے اس کے اندر صوف صوف جو ہم نے لینی ہے وہ موٹی والی صوف لینی ہے کوئی بھی پرفیوم والی صوف جو ہے ہم نے ہی ڈالیں گے تو صوف چلے جائے گی اس کے اندر صوف کی ماترہ اس کے اندر تھوڑی سے زیادہ جاتی ہے صوف اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو میں اس میں پانچ چمچ صوف کے ڈال گیا ہم نے بلکل بھی اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے ڈائی روز کر لینا ہے تاکہ اس کی نمی دور ہو جائے اور مسالہ اس سے کیا ہوگا بڑیا بنے گا خراب نہیں ہوگا اس مسالے کو آپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہو اور جب آپ کو منش ہے اچار ڈالے کا آپ جو ہے اچار نہ کرنا تو اس طرح سے ہم نے ڈائی روز کر لینا ہے اور اس سے کیا ہوگا اچار بھی بہت ٹیسٹی بنے گا بہت بڑیا سے اس میں خوشبو آئے گی اور اچار خراب بھی نہیں ہوگا تو اسی طرح سے آپ بھی بنایئے تھیان رہے کہ ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو ہلکا سا جو ہے ہم نے گرم کرنا ہے اس کی نمی جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے اس طرح سے صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے لوگ فلیم میں اس کو ڈائی روز کر لینا ہے تو لیجے ایک منٹ ہو چکا ہے یہ ڈائی روز ہو گیا ہے گیا اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نکال لکھیں اب میں لے لوں گی ایک مکس گرینڈر کا جار اس میں مسالے ہمارے جو ہے پیسے جائیں گے اور یہ جو ہے ہمارا مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم اس کے اندر شفٹ کر دیں گے اپنا کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنے باقی کے مسالے یہ تو ہم نے مکسیکی جار میں ڈال دیا ہے اب جائے گا اس کے اندر ہمارا ہلتی پاؤڈر ایک شمچ میں ڈال دوں گے اس میں حلدی پاؤڈر لال دگی مرچ ڈالیں گے تو اس مرچوں میں ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تکھی نہیں رہتے ہیں یہ مرچے تو اس کے اندر ہم اگر مرچ ڈالیں گے تو بہت زیادہ تیسٹی لے گے گی یہ دو شمچ میں ڈال دگی مرچ کے لال دگی اس کے ساتھ ہی جائے گا اس میں کھٹائی کے لئے ایک شمچ چھوڑکا پاؤڈر اس کے ساتھ ہی جائے گا اس کے اندر ہمارا کالا نمک آدھا شمچ کالا نمچ جو سوات بڑھا چاہیں ہمارا نورمال نمک میں 3 نمچ مرمنہ آخر سوات پیست گی رائی رائی کو میں نے پیست کر رکھا تھا وہی رائی جس سے ڈوکھلے کا لگتہ ہیں اس کو میں نے پیست دیا تھا پہلے سے پیسکی ہمارے پاس رائی پڑی ہوئی ہے تو یہ نہ میں اس میں چار چمچ ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس پیسکی ہوئی نہیں پڑی ہے تو جب آپ سارے مثالوں کو رائی روز کرتے ہیں اچھی رائیوں آپ جو ہے اس میں چار چمچ جو ہے اس میں یہ رائی کے ڈالتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ رائی کس طرح سے لگتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ سارے ڈاؤٹس نہ آپ کے کلیر رہے اور آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہوگی ہے یہ دیکھیں رائی اس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیں میں دکھاتے ہوں آپ میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے چھٹ چھٹے دانے والی ٹھیک ہے یہ رائی جو ہے بزار میں ایزیل ہی مر جاتی ہے اسی سے ہم دوکلے کو تڑکا لگاتے ہیں یہی رائی نا ہم نے تین سے چار چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر لینے ہیں سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے تو اب ہم اس کو برائن کر لیں گے پیس لیتے ہیں لیجئے سارے مسالے کو ہم نے پیس لیا چیک کر لیں گے اور لیجئے بڑی ایسا مسالہ ہمارا پیسکا تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہنچ بڑی ایسا اس کا کلر بھی آیا اور مسالہ بھی ہمارا اچھا تیار پیسک ہے بس اسی طرح سے ہمیں مسالے کو پیسنا ہے مسالے کو اب میں نکال لوں گی کسی بھی ایک اور پ ریٹ میں جو ہے سارہ مسالہ سلا سے اسوں سے ڈکال لیں گے اس کے ہالے مسالہ ہم نے نکال لیا ہے اس کے اندر میں جاس پہ ہمارا پاکیا ہے دوبارہ سے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی We Haaseiau اپنا سرچوں کا تیل تو اچار سرچوں کے تیل میں ہم اچھا لگتا ہے اور اس کے لئے میں ایک کپ سرجوں کا تیل میں بصورنا ہے ایک کپ بھرچکہ ہم نے اس میں سершوں کا تیل لے لیا اب میں نے گاس کو کھول لینا ہے ۔以及 کو ہلکا سا ہمیں جلا لینا ۔ ہم نے تیل کو نا پوری طرح سے نا ہلا نا ہلا گرم perlu جائے کیونکہ جد ہم تیلوں کو پوری طرح سے جلاتے ہیں تو تیل اس کی ختم میرے ہوسک сами تو ہم نے اس کی نیوٹریانتٹ کو ختم نہیں کرنا بس ہم نے اس دوسر ہ ہمانے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے تاکہ تیل ہمارا بلکل پورا ۔ اس کی Lip Alios اس کی Juan ہیں سارا زیادہ جلا دیں گے تو حلوف ختم ہو جائے گا ہمارا ہلکا سا جلانا ہے تاکہ اس کے جو ایکسٹرا وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے بس پس ہم نے اتنے اس کے اوٹ جلانا ہے تو یہ تیل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اور ہلکا ہلکا سا دھوہ نکل رہا ہے گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا گرم گرم تیل ہے یہ ہم اس کے اندر مسالے کے اندر دھولا سا اس میں ڈال دیتے ہیں تو چار چمچ جو ہے میں نے اس میں تیل کے ڈال دیئے اس سے کیا ہوگا جب ہم مسالے بھریں گے نا ملچوں کے اندر تو اچھے سے ہمارا مسالے بھرا جائے گا ہاتھ کے ساتھ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تیل کافی گرم ہے تو دھیان سے ہم نے سارے مسالے میں تیل کو جو ہے ہم نے مکس کر لینا یہ دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے تیل تھوڑا کم ہے تو آپ اس میں تیل تھوڑا سنا اور ایڈ کر چکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں اچھے سے تیل اس کے اندر مل چکا ہے بلکل جو سوخا پان ہوتا نا وہ نہیں ہے اس کے اندر وہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح سے بائنگ کروں گے تو اس طرح سے بائنگ ہو جائے گا پس بلکل اسی طرح سے ہمیں اس کے اندر تیل چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کر دیں گے وینگر تو وائٹ والا جو ہم نوڈلز میں چائنیز کھانے میں بناتے ہیں وینگر یوز کرتے ہیں پس وہی والا وینگر یوز کریں گے اور ہمیں ایک سے دو چمچ وینگر چیز میں ڈال دیں گے اب ہم وینگر اسی لیے ڈال لیں تاکہ ہم باقی اچار hold حائی BHاتی تو ڈال دارے ہم اسкоسپ میں ناڈل کریں اس لیے ڈال گے کیونکہ کمسالا ہم بھریں گے مل چو کے اندر تو ہم نے بھرما اچار والا اندر سے اسق sırii اچار ہمارا خراب نہ ہو اس کے اندر ڈالنا ، وینگر ابھی بہت ضروری ڈا آپاание جارب اس سے بائنگ است encoding اور پرفیکٹ آ جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے جو ہے ہم نے وینیگر کو اس کے انترہ ملا لیا ہے اچار ہمارا وینیگر سے خراب بھی نہیں ہوتا ہے لمبے سمجھے تک بلکل پرفیکٹ رہتا ہے اچار یہ بلکل بہت ہی امپورٹنٹے پر ایسے آپ ضرور فالو کریے آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا سالوں سالہ اچار جو ہے بلکل صحیح رہے گا اگر ہم بعد میں ڈالیں گے لیکن پر اب اچار میں فیش منصفی جانب کو پہشتے بے ہے لیکن بھر سے پہشتے ہو اچھے سے پہشتے ہو اچھے تENTS اس سے دھو دھوکے یہ 대통령یز میں بھر لینے اچھے دچھے دچھے تو آپ کو پہشید ہمیں اس میں تسانے بھی بھی بھر لے Państwo پہشتے ہو جب neutر آدھتے ہو جانب کو حضہ پством frequently موسید ہے اور آپ جانب چیزی سے پہشتے ہو اور وہ ہے اور آپ کے جانب Original آپ کا پہشتے ہوگی سالوں نے یہ دیکھے میں اس طرح سے ہمارا مکشر بن گیا تو اس کو بھرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی رہے گی بلکل بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی بھرنے میں یہ دیکھیں انام سے بھرا جائے گا بھر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور ٹپ دوں گے کہ کبھی بھی بھرما چار بنائے بہت زیادہ اوور اس کو بھرے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے بہت زیادہ مسالہ آتا وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے مسالہ میں اچھا حساب کا ہونا چاہیے نہ زیادہ کم اور نہ ہی زیادہ زیادہ اس طرح سے آپ اس کو بھرتے چاہیے اور اس طرح سے تیار ہوتے جائے گی لیجے اس طرح مسالہ ہم نے بھر کر اس طرح سے تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑیاں لگ رہی ہیں ساری مسالہ اور اچھے سے ہم نے اس کو مسالہ بھر لیا ہے اس کو بھرنے کے بعد نے اتنا سے مسالہ چھوڑ لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں to perfect جو ہے آدھا کلو مسالہ کے لیے یہ جو ہم نے بنایا مسالہ اس کی قوانٹیٹی بلکل پرفیکٹ ہے یہ مسالہ میں نے جار مسکے تھوڑا سا چھوڑا ہے نہیں تو اب جتنا مجھے سٹفنگ کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن زیادہ سٹفنگ میں زیادہ سٹفنگ پسند نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے زیادہ تیسٹی نہیں لگتا بہت زیادہ سٹفنگ ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس مسالے کو ہم اپنے جار میں ڈال دیں گے اچھا ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب بھی اشار بنائے نا تو میشہ کانچ کی کٹینر میں ہی اس کو بھرے یہ سارا مسالہ جو ہم اس کے اندر ای ہوئے ہیں اس طرح سے یہ مسالہ گیا اس کے اندر اور اب جو ہم نے سارچوں کا تیل لیا تھا جو ہم نے جلایا تھا سارچوں کا تیل اس کے اندر میں ڈال دوں گے لال دے گی میرچ تو ایک چھوٹا چمچ میں اس میں لال دے گی میرچ کا ڈال دینا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے پھل دینا ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس کے اندر تھوڑی سی اپنی تو ہنگ ہم پہلے بھی ڈال چکے تو آدھا چمچ میں اس میں ہنگ کو اور ڈال دوں گے خوشبو بہت زیادہ بڑی آ رہی گی اب ہم کیا کریں گے اس سارے تیل کو نا ہم نے اپنے جار میں شفٹ کر دینا سارے تیل کو ہم اپنے جار میں شفٹ کر دیں گے اور اب ہم لے لیں گے اپنی مرچے اور مرچوں کو ڈال دیں گے اس کے اندر اچھے سامنے اس کو شیک کر لینا تو ساری مرچوں کو ہم اس کے اندرہ بھر لیں گے تو میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گے جب بھی اب اچار بنائے تو ہمیشہ کانچ کے بیان میں ہی ڈالیں اس سے اچار ہمارا لمبے سمیں تک ٹھیک رہے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو یہ تو بہت امپورٹن ٹیپ ہے اور اس کو روز کے روز جرور ہلایے تاکہ ہمارا جو اچار ہے بلکل صحیح رہے اچھے سے دبا دبا کر جو ہے ہم نے اس کے اندر اپنے مرچوں کو بھر لینا ہے جب بھی ہم دبا دبا کر مرچوں کو ڈالتے ہیں تو ہمارا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اس طرح سے تو ساری مرچے ہم نے اس میں فٹ کر دیا اب ہم اس کے لیڈ لگا کر اور اس کو جو ہے اچھے سے ہم نے ہلا لینا ہے یہ کتنا بڑی ہمارا یہ اچار جو ہے یہ بند کر تیار ہویا ہے دیکھیں آپ اس کے لکنگ بہت سندر لگ رہا ہے اسی طرح سے آپ بھی اچار کو بنائیے اور اسی طرح سے روز کے روز اس کو ہلایے اس طرح سے اچار بلکل صحیح رہے گا آپ اس کو دھوپ لگوانا چاہتے تھے لگوانا نہیں لگوانا چاہتے تو اندر بھی جو ہے یہ اچار جو ہے within 1 week بند کر ready ہو جائے گا کٹا ہو جائے گا کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا تو اس سے ضرور ٹرائے کیجئے ریسی پی پسند آیا تو like share subscribe کیجئے تو ملتے ہیں ایک اور نئے مجھد آتی اپنی ریسی پی کے ساتھ دھنے بات